لیسن ہوتا ہے وہ تو جو ہے کہنا چاہیے کہ واضح ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ہاں جعوید آفتاب کے ہاں جو یہ جو گیان ہے اس میں محبت ہے عقیدت ہے اور قربانی کا جذبہ اور سچائی کا جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی فراوانی ہمیں نظر آتی ہے تو اس کے سارا جو میسیج ہے انہی کے اردگرد کھونتا وہ نظر آتا ہے محبت کے فروغ ہوئی اور پھر چلی ڈیووشن ہے قربانی جو ہے قربانی کا جذبہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام اصحاف ہیں جس کو ہم جوید آفتاب کی شخصیت اور شاعری میں دونوں میں دیکھتے ہیں کہ جیسا وہ شخصی طور پر جس طرح کا وہ شخص ہے ایسی ہی اس کی شاعری بھی ہے جس طرح کا وہ محبت کرنے والا روحانیت سے بھرا ہوا شخص ہے ایسی ہی اس کی شاعری اس کے گیان بھی ہے اس میں بنیادی طور پر روحانیت ہوتی ہے اور یہ ہے کہ مثلا ایک اس کا گیان دیکھیں کہ ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ اگر عشق پر خریدنے نہ آتا تو لوگ ہمیں ردی میں بیش دیتے ہیں ایک اور جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ خدا کے بھیدوں سے واقف لوگوں کی زبانوں پر تالے اور آنکھوں میں سلیگ میں گھڑی ہوتی ہے تو یہ جو عشق اور محبت کا اور روحانیت کا جو انصر ہے وہ بہت نمائیں اس کے گیانوں میں ہمیں نظر آتا ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ جو عشق کے جو گیان ہیں ان میں انٹینسٹی آف ایموشنز بہت ہے بڑی شدت جو ہے جذبات کی اور احساس کی اور صورتحال جو سیچویشن ہے وہ بڑی انٹینس قسم کی ایموشنل اور سیچویشنل چیزیں میں لکھتا ہے اور جس کا کاری کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں بڑا ہی انٹینس جو ہے ایموشنل ایفیکٹ ہوتا ہے بڑا ایک انٹینس ایموشنل ایفیکٹ چھوڑتی ہے شائری جو ہے ایموش کے جو یہ گیان ہے ایک جگہ پہ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل سے کہنا ہم سوختہ جانوں پر صحیفے نہیں مرہم لے کر پھر ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ اس نے حیرانگی سے پوچھا میں کتنے بھی روح بدل کر ہزاروں میں کھڑا ہو جاؤں تو مجھے کیسے پہچان دیتے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ مجھے تمہارے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا پھر ایک جوگہ لکھتے ہیں کہ مولا اس دل میں تیرے عشق کی ایسی آگ بھڑکی ہے اگر جہنم کو بھی اس میں ڈالا جائے تو وہ بھی جل کر راک ہو جائے تو اس طرح کے جو گیاں ہیں ہمیں بڑی انٹینس جو ہے ایموشنل اور ایموشنل سیچویشن ہمیں نظر آتی ہے جو کاری کو یقیناً اپنی بڑی مضبوط گریفت میں لے لیتے ہیں اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو جدید تعلیمی نظام میں سمجھتا ہوں یا سماجی نظام ہے وہ ہمارے انٹلیکٹ کو تو بہت پرموٹ کرتا ہے لیکن وہ ہمارے ایموشنز کو گرومنگ گرومن کرنے میں اس کو کلٹیویٹ کرنے میں اور اس کو پرموٹ کرنے سے نئے سمجھ تو بہت حد تک فیل ہو چکا ہے خاص طور پر ہمارے اپنے ملک میں بات کرتا ہوں اور یہ ہے کہ یہ جو بلکل ایک پیورلی انٹلیکچول اور امپیشنیٹ قسم کا یا ایک امپرسنل اپروچ جو ہے آج کے مکینیکل انسانوں کی جو ہے اس نے اسے جو ہے محبت کا ہمدھردی کا اور رواداری اور احساس کا جو ایک شہد ہے وہ چھین لیا ہے ان میں موجود نہیں ہے وہ نیکٹر جو ہوتا ہے وہ ہمارے جدید اس تعلیمی نظام نے جو بہت انٹلیکچول ہے اور انٹلیکچولائز کر دیا ہے اس نے سیلفش بنا دیا لوگوں کو بہت زیادہ اپنی ذات کمرشلائز کر دیا ہے بہت زیادہ انسانوں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایسی فضاء میں ایسی خودگرزی کی فضاء میں ایسے انٹلیکچولیزم کی فضاء کے اندر یہ جو گیان ہیں یہ انسانوں کے اندر جو ہے محبت اخوت احساس ایک دوسرے کے ساتھ کنسرم جو ہے اور اس طرح کے جو روحانی جو روحانیت ہے وہ انکلکیٹ کرنے میں جو ہے وہ بہت بڑا کردار دا کر رہی ہے اور وہ شاید انہی گیانوں کی وجہ سے اس انسانی معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنانے کی کا خواہش مند ہے بلکہ وہ ایسے ہے کہ اس کی یہ شاید خواہش ہے کہ وہ زمین کے اوپر جو ہے جنت کو اتاہرنا چاہتے ہیں یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک اور جو خصوصیت ہے جو ہی دافت آپ کے گیانوں کی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک روحانی محبت عقیدت جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے یہ اس کا حال مارک حال مارک کہہ سکتے ہیں ایک بینچ مارک ہے اس کے گیانوں کا اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو ایک سوشل میسٹک بھی کہہ سکتے ہیں ایک سماجی صوفی ہے ایسا صوفی جو سماج میں ایک روحانی انقلاب جو ہے وہ شاید برپاکہ دینا چاہتا ہے اور یہی جو محبت آجزی اور فروتنی اور قربانی اور اپنی جو کہنا چاہیے سیلف ڈینائل جو ہے اپنی خود انکاری جو ہے اور شہادت یہ ایسی انسانی اور صاف ہیں جو اس کو بہت فیسینیٹ کرتے ہیں اور ان کا بار بار جو ہے اس کے گیانوں میں ایک گیان دیکھیں دیکھتا ہے کہ جس کے کندھے پر سولی کا نشان اور پیشانی پر عشق کی مہر نہ ہو وہ ہمارے قبیلے کا ہو ہی نہیں سکتا اگر روحانی اپروچ کی بات کی جائے مذہب کے حوالے سے اس کی جو اپروچ اس کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو رہی دافتہ بنیادی طور پر ایک بڑا براڈ بیسٹ قسم کا ایک اپروچ رکھنے والا شخص ہے جو تمام مذاہب جس کے جس کے حسار کے اندر تمام مذاہب جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے اس کاسمو پولیٹن اپروچ کی وجہ سے اس ستھیوسافیکل اپروچ کی وجہ سے وہ تمام مذاہب جو ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ستانو بکتے ہو وہ ان کے حادیوں کی اور ان کے جو رہنماں ہیں ان کی نہ صرف عزت کرتا ہے بلکہ ان کے ساتھ جو ہے والحانہ محبت کا بھی اپنے جامجہ گیانوں میں اظہار کرتا ہے اور شاید اس کی بنیادی مجھے یہ بھی ہے کہ اس کا یہ ایک مشن ہے یا ایک چیلنج ہے کہ وہ ایک انٹر فیت ہارمونی کا قائل بندہ ہے اور سوسائیت مواشرے کے اندر ایک ہمانگی جس طرح وہ بتا رہا تھا جیسے حالات سے گزرا ہے جس میں مذہبی بنیادوں پر نسلی بنیادوں پر تاثب تھا تو ایسی فضاء میں یقیناً اس کی یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ عقائد سے اور اس طرح کے مذہبی نظریات سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے سے محبت ایک دوسرے کے قریب آئے تو اس نے یہ جو گیان جو کتاب ہے اس کے اندر بہت سارے جو انبیاء ہیں مختلی مذہب کے جو حادی ہیں ان کے ساتھ اپنے والحانہ محبت کا برا کھل کر اظہار کیا ہے جس سے اس کی ایک براڈ بیس اپروچ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا وسیل کلب آدمی ہے جو سب کو جو ہے وہ جو ہے اس محبت میں اس ایک ناتی جو ایک روحانی جو خزا ہے بلکہ ایک جگہ پہ خود ایک گیان میں وہ کہتا ہے کہ میں ہوا ہوں مجھے تمام پیغمبروں کے ہاتھ چونے ہیں تو مجھے کسی ایک دامن سے باننے کی کوشش نہ کر یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام جو بڑی بڑی جو مذہبیش حصدیاں ہیں ان کو ان سے محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا بھی اظہار کرتا ہے جو تمثیل نگاری کا جو فنڈ ہے جبران خلیل جبران کا نام بھی بہت باہر آتا ہے جب بھی ہم پیربلز کی ذکہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن جبران خلیل جبران میں ایک چیز دیکھتے ہے ہے اپنے اپسٹریکٹ اوٹھولوجیکل تھوٹ لیکن جوید آفتاب جو ہے اس کی تمثیل میں یہ فرق ہے کہ وہ رومی اور سادھی کے زیادہ نزدیک ہے اس لئے کہ یہ اپیرز ٹو بی پری اککوپائید وید امپارٹن سکرٹن سکرٹن سکرٹیل ورڈلی ویسڈم 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 اور سپیچول ویسڈم اور ریلیجیس ویسڈم اور جو ویسڈم ہا پہنچ آیا اور یہ ہم اس کو ایک دلائٹفول لرننگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تماثیل کو پڑھتے ہوئے ایک شاعری سے بھی ہم حضر اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہماری موریلیزیشن یہ بڑا ایک منفرد اس کا ایک انداز ہے کہ اس کے اندر ہے teaching بھی ہے اور delight بھی ہے لطف بھی ہم اٹھاتے ہیں یعنی شاعری کا لطف بھی اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہماری موریلیزیشن بھی ہوتی چلی جاتے ہیں اور اس میں یہ ہے بہت بڑا پونٹیفک بھی ہو جاتا بڑی ایک آثورٹی کے ساتھ بھی اخلاقی سبق اس کو ڈائیڈیکٹک ہو جاتا ہے ناسیحن انداز میں بھی ہو جاتا ہے لیکن ایک چیز اس کی بڑی خوبصورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ رویندر نار ٹیگور جیسی اس کے اندر بھی بڑی دھیمے انداز کے اندر وہ موریلیزیشن کرتا ہے چاہے وہ اس کا لائجہ کتنا بھی سخت ہو جائے لیکن پھر بھی اس کے اندر ہمیں نردنی محسوس ہوتی ہے تو مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایک جگہ پر وہ لکھتا ہے کہ سبح دستک دے رہی ہے یقین کے جھوٹے اور سچ کا لباس پہن کر باہر نکلو کہ آج تمہیں محبت کے سوا کچھ نہیں کرنا اور ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ ایمان عمل کے بغیر ایسے ہے جیسے کوئی رت کے ایک پہیئے کے ساتھ منزل تک پہنچنا چاہے اور پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ افسوس ان پر جو سمندر کی تلاش میں نکلے اور قطرے میں لرک ہوئے پھر ایک اور جگہ جو میں سمجھ تا ہوں کہ ناصحہ نانداز ہے لیکن اس کے اندر بہت نرمی بھی ہے اور شاعری بھی بہت زیادہ موجود ہے تو میں سمجھ تا ہوں کہ یہ گیان کتاب کے اندر جتنے بھی اس کتاب میں گیان ہیں وہ سونے کے سیب ہیں جو چاندی کی توکری کے اندر رکھ چمکتے دمکتے ہوگے تو گیان جو ہے میں سمجھ تا ہوں کہ اس کے منفرد جو امیجینیشن کی ڈسٹلری کے اندر شراب پانے میں سے کشید کی ہوئی ایسی شراب ہے جس کو پینے کے بعد جو ایک حساس کاری ہے وہ عشق سرور کی مسجیوں میں دوب جاتا ہے اور ایک جو آخری بس جو میں بات جس پر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ بہت سارے جو گیان ہیں ان کا جو سٹرکچر ہے وہ ڈائیلوجیکل ہے ڈائیلوجیکل پانے مکالماتی انداز میں ہے یہ مکالماتی انداز بھی جو ہے بڑا خوبصورت اور منفرد ہے مثال کے طور پر ایک میں صرف اس میں مکالمہ آپ کو سناتا ہوں کوٹ اس نے کہا جو کفن دفن کا انتظام کنے جن کا کوئی نہیں میں نے پوچھا اس کا عجر کیا ہے اس نے کہا کیا یہ عجر کم ہے کہ تم دفنانے والوں میں شامل ہو دفن کرنے والوں میں نہیں یہ چند ایک اصاف تھے جو اس میں نظر آئے ہیں اس کے علاوہ اور بہت اچھ ہے اس کتاب کے اندر ان گیانوں میں جن کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے بہت وقت اور بہت صفات چاہیے تو یہ میرا خیال ہے کہ چند ایک ایسے سیلینٹ چیزیں تھیں جو میں مناسیر سمجھ تھا کہ آج دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے بہت شکریہ بہت شکریہ پروفیسر گلپر بیس ہے اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹس اور اس کا بہت خوبصورت طریقے سے کیا امریکہ میں ایک خاتون ہے ہیلن بیری اور زگ زگلر ہیں دوسرے تو اس طرح کا انداز جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے دنیا میں بہت زیادہ تیزی وہ پڑھنا پسند کرتے ہیں اور ڈیریکٹ بات سننا پسند کرتے ہیں ناظرین حریش میسی صاحب ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں انگلنڈ سے ہم ان کو پشاندید کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں حریش صاحب کی طرف جاؤں میں دوبارہ جاوید آفتاب صاحب کی طرف جاتا ہوں جاوید صاحب گیان سے ہمیں کچھ اپنی پسند کی کوٹیشن یا مکالمہ یا پیرابولک انسٹرکشن وہ ہمیں سنائیے اور پھر ہم آپ سے ایک اور آپ کی غزل یا نظم سنیں گے اس کے بعد میں حریش صاحب کی طرف آنگا کہ وہ اپنے کومنٹس دیں جناب آفتاب جوید صاحب سیاسی بہت شروعی میں جب بھغت کبیر کو پڑا تو اس کا ایک جملہ تھا بھغت کبیر کا کہ ہم جلاہے ہیں ہم جوڑنا جانتے ہیں توڑنا نہیں جانتے ہیں آج یہ وہ جملہ ہے جو اندر اتر گیا اور مجھے لگا کہ وہ ہی لوگ سچے اس کائنات میں اچھے ہیں جو جوڑنا جانتے ہیں توڑنا نہیں پسند ہر کوئی اپنی ذات کے ایک دائرہ لگاتا ہے اور اسی دائرے کے اندر پھر وہ ساری زندگی گزار دیتا ہے وہ رنگ کا نسل کا زبان کا کبیلے کا مذہب کا ہر طرح کا دائرہ ہوتا ہے مسئلہ کا دائرہ ہوتا ہے مجھے پوچھا گیا کہ جو تمہارا دائرہ وہ کتنا بڑھا ہے سمہینے کا اس دائرے کے اندر پوری کائنات آ جاتی وہ کیوں وہ اس لیے کہ اگر کائنات پہ کسی اور سارے کے اوپر بھی کوئی مخلوق رہ رہی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میرا کوئی حق نہیں کہ میں اس کا دل بھی دکھاؤں کسی دوسرے سارے میں رہنے والے شخص کے لیے بھی خیر کا پیغام میری طرف سے جانا چاہیے تو یہی وہ چیز ہے جو اس گیان کی بنیاد بنی اور ابھی حریصہ بھی اس پر بات کریں گے لیکن میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے شراز نے گل پرویز نے ستار ساہی نے انور سجاد انمت نے جو ایک سیکھنے کا پروسس ہے اس میں بہت اہم حصہ تھا وہ سبق کا جو حریش میسی کے ساتھ ہم نے وقت گزارا یوبیا میں اور بہت ساری جگہ پر اس نے بھی ہمارے اندر بہت بڑی تبدیلی لے وارد ہوا وہ سارا وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے وقت کی برکت ہے جو یہ گیان لکھے جا رہے ہیں یا جو اشار میں اپنی بات کرتا ہوں دو تین اشار گیان سناتا ہوں پھر میں چاہتا ہوں پھر دوست بات کریں گیان بے عمل وائز گیلی ماچس کی طرح ہے بے عمل وائز گیلی ماچس کی طرح ہے جس سے نہ جب لوگ اپنی نیکیوں کے جنت مانگ رہے تھے جب لوگ اپنی نیکیوں کے جنت مانگ رہے تھے تو میں دیوانا اپنے دکھوں کے بدلے تجھ سے کچھ کو مانگ رہا تھا پیش کرنا چاہا تم اپنے غم کی قیمت کی لگے فقیر نے کہا ساری کائنات بادشاہ نے پوچھا اتنا کون دے گا فقیر نے کہا جس نے اتنے غم دی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خوب آپ نے بہت خوبصورت گیان ہمیں سنائیے سنائیے آپ نہیں کوئی غزل ہمیں سنائیے تو اس کے بعد میں پھر حریص صاحب کی طرف جاتا تازہ غزل کی کچھ اشار ہیں جی عطا کیجئے جل کے اندر گھول بجا ہے لگا ہے ملا باہر ایک تماشا اندر ہے تو ایک تماشا باہر سارے کا سارا پہرہ تو لگا ہوا تھا باہر اور آسن بھئی شیئر دیکھئے بارش کی رمجم میں دیکھو دھوک ملا دی اس نے بارش کی رمجم میں دیکھو دھوک ملا دی اس نے وہ کمرے سے ہنستے ہنستے ایسے نکلا باہر اور عشق بسات عشق بسات سجی ہے اندر اتنا یاد رہے عشق بسات سجی ہے اندر اتنا یاد رہے کھیل سے باہر وہی ہوا ہے جس نے دیکھا باہر اور آخری آخری شیر جلتے گھر کی آگ بھی اس کی ممتہ پھونک نہ پائی جلتے گھر کی آگ بھی اس کی ممتہ پھونک نہ پائی وہ اندر کی جانے بھاگی اور میں بھاگا باہر یہاں پہ امریکہ میں لوگ جب فائر ڈیپارٹمنٹ کی بات کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں اور دوسرے لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جب آگ لگتی ہے تو ساری دنیا باہر بھاگ رہی ہوتی ہے یہ فائر ڈیپارٹمنٹ والے بہر لوگ ہوتی ہیں جو اندر کی طرف بھاگ رہے ہوتی بہت خوبصورت آپ نے آخری شیئر سنایا اب میں ریکویسٹ کروں گا عدیب دانشور جناب حریش میسی صاحب سے آف تاب جوید صاحب بہت ان کی تعریف کرتے اور ان سے محبت کرتے ہیں تو صاحب سلام کررہے سر آپ سلام کررہے ہیں آپ سلام کررہے لیکن میں دیکھوں تو تب نا سلام قبول کر لیں سلام تو میں نے قبول کیا میں قبول کر دیا تب کر لیں اس اس کو بعد میں ایڈٹ کر لی جی چلیں کوئی بات نہیں آج آپ بولی گا کوئی بات نہیں وہ سن رہے ہیں اور اب آ رہی ہے بہت 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 مبارک پتہ کہ کی اس چیز کی کہ آج ہم آمنے سامنے بیٹھے اور میرے دائیں طرف اور تمہارے بائیں طرف گل پرویز بیٹھ گل نے یہ بڑی بات ہے میری جان بہت ایک عرصے سے ہم باتیں کر رہے تھے کہ کبھی ایسے وقت آئے گا ایک منٹ یہ مجھے لگ رہے ہیں شہزاد بھی آگیا ہے شراز بھی ہے شراز بھی ہے شراز بھی ہے شراز آپ میری آواز سن رہے میری جان ٹھیک ہے جی تو دیکھیں یہ آپ لوگ پتہ نہیں اسے کیوں گیان کہہ رہے ہیں یہ گیان نہیں ہے یہ تو میں اسے سوچتا تھا گیان ہے جیسے سب گیان ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں لیکن یہ کچھ عجیب سی چیز اس طرح لگی مجھے کہ دیکھیں نبی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر بدماش کا ایک مستقبل ہوتا ہے اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں یہ تو پتہ نہیں تو بڑا حیران ہو میں آموز کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کہتا ہے اور سارے نبی ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کوئی ایکسٹر آرڈنری لوگ ہوتے ہیں لیکن جب وہ پیدا ہوتے ہیں جب وہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں جب ان کا بجپن ہوتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے اور کب جا کے وہ اپنا نبی ہو ناپن دکھاتے ہیں جعوید آفتاب کے بارے میں میں ایک بات یہ شروع سے کہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ کوئی انوکھی بات کرتا تھا اور یہ باقی کے بھی ساتھی جو ہیں بعض تو اس کو مزاک بھی کرتے تھے اس کا لیکن یہ اس کی عادت تھی یہ شروع سے ہی بڑا فلسفیانہ اس کا انداز ہوتا تھا باتیں کرنے کا اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑا سنجیدگی سے گفتگو کرتا تھا تو لگتا تھا کہ کیا بات ہو گی اور واقعی وہ کیا بات ہوتی تھی اس لیے کہ وہ ان باتوں میں یہ ہمیشہ حقیقت اور سچ کے پہلو ڈھومتا تھا یہ اس کی عادت رہی ہے اپنی زندگی میں کہ یہ سچ کو ہمیشہ اس کو کھوجنے کے چکر میں رہا اور جب کھوج لیتا تھا تو جب اس سچ کی جو مختلف شکلیں جو بدصورتیں اس کی بدصورتی جو نظر آتی تھی تو پھر یہ سوال کرتا تھا کیوں یہ سچ ایسے کیوں پھر وہ اس حقیقت کی طرف جاتا تھا کہ جو اس کی وضاحت کرتی تھی کہ یہ سچ کو اتنا گندہ میں تو میں لکھا بھی تھا میں نے کہ اس نے امثال میں سے کچھ چیزیں ڈھونڈی ہوں گی یا کوئی وہ مخزن اخلاق کتاب ہوتی تھی اس میں سے کچھ لیا ہوگا تو میں نے ایسے سرسری سا دیکھ کے تو رکھ دیا جب اس نے کہا نا کہ بھئی ہم پروگرام کر رہے ہیں آپ نے اس پہ بولنا ہے تو پھر مجھے احساس ہو کہ میں دیکھ تو لوں وہ کیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا بھٹا میں نے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں تھا اور اب جب میں پڑھا تو مجھے لگا کہ جاوید آفتاب جون 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 آپ کی عمر بڑھ رہی ہے نا آپ ابھی میں سنو رہا تھا گل پرویز نے کہا مختلف لوگوں کی بڑے جو تھے تھنکر جو تھے فلوسفر جو تھے جو تھے جو تھے ہیں وہ تمام کی تمام وہی ہیں جس میں مجھے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاوید آفتاب ہی ایسی گفتو کر سکتا ہے اور یہ بات بالکل سچ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عام باتیں ہیں میں ان کو بہت سے بائبل کے ایسے جو گردار ہیں ان میں میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح وہ کیا لوگ تھے کسی کی زندگی اتنی صاف نہیں تھی نبیوں میں سے بہت سے انہوں نے عجیب عجیب کام کیے تھے اور اس کے بعد جو سلوک ان کے ساتھ ہوا وہ بھی اپنی جگہ ہے جاوید آفتاب جس محول سے اٹھ کے آیا ہے جیسا یہ تھا اور جس طرح اس کو کسی یونیورسٹی کی ضرور پہلے میں سوچتا تھا میں کہتا تھا یار اس کو فلسفہ پڑھنا چاہیے اس کو کوئی بڑی ڈگری لینی چاہیے لیکن جب میں نے اگیان دیکھا تو میں نے کف ہو ہم لوگ کتنے ہم بھی خوب ہیں یہ تعلیم کا جیسے ابھی گل پرویز کہہ رہا تھا ہمیں تو تعلیم کا پتہ ہی نہیں کہ تعلیم ہوتی کیا ہے تعلیم صرف چھوٹی سی ایک چیز ہے اور میں اس بات کو اور میرے ساتھی جو ہیں انہوں نے ہمیشہ سنا بھی ہے کہ جو تعلیم آپ میں تجسس پیدا نہیں کرتی وہ تعلیم نہیں ہے تعلیم کا کام ہی صرف تجسس پیدا کرنا ہے اور یہ کتابیں پڑھنا اور لوگوں کے جو ان کی اپنی آپ کہہ لیجئے کہ جو ان کی سوچ ہے جو انہوں نے اپنا فلسفہ بنایا ٹھیک ہے وہ میں پڑھنا چاہیے جان چاہیے لیکن اس کے باوجود جو ہمارے زندگی کے حالات ہوتے ہیں ہمیشہ وہی ہمیں فلسفہ سکھاتے ہیں سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ ہماری زندگی ہے اور ہمارے زندگی کے حالات ہیں اور اگر ہماری زندگی تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ آکسورڈ میں پڑھتے ہیں یا ہارورڈ میں پڑھتے ہیں یہ تکلیفوں والی زندگی آپ کو کیا کیا سکھاتی ہے شاید جو لوگ بڑا بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں وہ کبھی اس بات کو سمجھیں گے نہیں اور مانیں گے بھی کہ ایسے ہوتا ہے انسان ہیرہ وہ پتھر ہیرہ بن جاتا ہے جعوید آفتاب ابھی اس پروسس میں ہے یہ جو کتاب ہم گیان دیکھ رہے ہیں یہ ابھی یہ میں سمجھ دا ہوں ابھی ابتدا ہے ابتدا بھی اس کے درمیان تک پہنچنے والا ہے ابھی اس کے بعد کیا ہوگا وہ سوچنے والا ہے کیونکہ اس کے دماغ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ گیان لکھنے کے بعد وہ روک جائے گا بلکہ گیان لکھنے کے بعد گیان کی باتیں کرنے کے بعد آفتاب جعوید کا جو دماغ ہے وہ ایک اور سطح پہ چلا گیا ہے اور ابھی وہاں سے کچھ کہ فروتنی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے چاہے کچھ ہو جائے جس دن فروتنی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی آپ واپس 0 پہ آ جاتے ہیں 0 پہ آ جاتے ہیں اور آپ کو اپنا سفر جو ہے وہ اسر 9 شروع کرنا پڑتا ہے لیکن اسر 9 شروع کرنے سے پہلے آپ کو فروتنی کی اس سطح کو پانا ہوتا ہے جہاں سے آپ لوٹ کیا ہیں یہ جو حلیمی ہیں یہ سب سے بڑا استاد ہے اس سے بڑا استاد کوئی نہیں ہے ہم نے آج تک اس حلیمی کو سمجھ نہیں کی اور اس کو اپلائے کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن یہ حلیمی جو ہے یہ ہمیں سب کچھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آفتاب یہ شروع سے حلیم ہے شروع سے حلیم ہے یہ یہ اس کی اخواہ